اسلام علیکم دوستو میزان بینک کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے مطابق میزان بینک اپنا کریڈٹ کارڈ جاری کرنے جا رہا ہے اس کریڈٹ کارڈ کا نام ہے اسلامی کریڈٹ کارڈ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کریڈٹ کارڈ میں ایسی کیا خاص بات ہوگی اور یہ کریڈٹ کارڈ دوسرے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ سے کتنا مختلف ہوگا کیونکہ جو دوسرے کمرشل بینکوں سے کریڈٹ کارڈ آپ لیتے ہیں ان پر آپ کو سود پے کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس کریڈٹ کارڈ کی سب سے اہم خاصیت یہ ہوگی کہ یہ سود سے پاک ہوگا اور آپ کو دوسرے کمرشل بینکوں کے کریڈٹ کارڈ کی طرح کسی بھی قسم کا سود پے نہیں کرنا پڑے گا لیکن میزان بینک آپ کو جو کریڈٹ کارڈ ایشو کرے گا اس میں نارمل کریڈٹ کارڈ کی طرح تمام حصوصیات موجود ہوں گی اس کریڈٹ کارڈ کے طرح آپ جتنی بھی رقم خرچ کریں گے آپ کو رقم خرچ کرنے کے پندرہ دن کے اندر ادائیگی کرنی ہوگی یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پیسے ہرچ کرنے کے لیے تیس دینیں اور مہینہ ہتم ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو بل کی ادائیگی کرنی ہوگی اگر پندرہ دن کے اندر آپ ادائیگی نہ کر سکے تو مزید آپ کو پندرہ دن اور دیے جائیں گے تو یہ جی اس کا جی موڈل کون سا ہے اجرا یہ اسلامی موڈل ہے اس کی بنیاد پہ یہ جاری کیے جا رہے ہیں اور اس کی فیز کتنی ہوگی سال میں صرف ایک بار فیز وصول کی جائے گی اور یہ کارڈ ویزا پلٹینیم کارڈ ہوگا اور سال دو ہزار اکیس کی تیسری سمائی میں جاری کیے جائیں گے اسلامی کریڈٹ کارڈ تو اگر آپ بھی میزان بینک سے اسلامی کارڈ لینا چاہتے ہیں تو مستقبل میں آپ یہ کریڈٹ کارڈ لے سکیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھی چی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا رکھئے گا بہت سا خیال مجھے دیجئے آپ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ